السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بے بالکل ٹک ٹاک کے خیریت سے ہیں تو جی ولاغ جہاں پہ انڈ کیا تھا پیکنگ اور ساری تیاری پہ انڈ ہوا تھا اور شروع ہوتا ہے جی ہمارے سفر سے تو یہاں پر ہم ارلے نکلے تھے تو ہم لوگوں نے راستے میں رکھ کر جوہرہ ناشتہ وغیرہ کیا ایکسائیٹمنٹ تو اتنی زیادہ تھی نا کہ کیونکہ میرا یہ منہا کے ساتھ فرس ٹریول تھا جب سے منہا ہوئی ہوئی ہے یا ویسے بھی کافی ٹائم سے ہم لوگوں نے کوئی تنا بھی لانگ ٹریول جوہرہ نہیں کیا تھا اور منہا کے ساتھ ہمارا فرسٹ جوہرہ سفر تھا اتنا لمبا چھوٹے چھوٹے تو چلتے رہتے ہیں جیسے انلاوز وغیرہ کی طرف جاتی رہتی ہوئی باقی ہمارے سارے ریلیٹیوز وغیرہ سارے تقریبا ایک ہی سٹی میں سب لوگ رہتے ہیں مطلب قریب قریب ہی ہیں تھوڑا سا آدھے گھنٹے کا سفر اور کسی کا گھنٹے کا تو اس طرح کی ٹریولز تو کرتے رہتے ہیں اور یہ کافی سات سے آٹھ گھنٹے کا سفر تھا جو ہم نے منہ کے ساتھ فرسٹ ٹائم کرنا تھا تو ایکسائیٹڈ بھی تھی اور کنفیوز بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ ہوا کیا ہے پھر یہاں کے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر ہم لوگ نے دو گھنٹے کے بعد جو ہے نا بریک لیا تھک گئے تھے کافی تو دو ڈھائی گھنٹے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہاں سے ہم نے کہا کہ چائے پیتے ہیں کیونکہ صبح کو جب ناشتہ ہم لوگوں نے کیا نا تو ہم لوگوں نے وہاں سے ساتھ پی لی لسی لسی پینے کے ساتھ جو ہے نا پھر آپ لوگ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چائے پیتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ رکے پانی ویرہ لیا اور میں نے منہا کی وائپس جہاں گھریب ہو لائی تھی تو پھر میں نے جو ہے وائپس یہاں سے لے لی میں نے کہا راستے میں یہ بھی بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہوتی ہیں بچوں کی حادشاہ صاف کرنے پڑ جاتے ہیں تو پاسوں تو پھر بہت آسانی رہ جاتی ہے خاص کہ جب آپ ٹرائیول کر رہے ہیں یا آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے تو یہاں پر رکے تو ہم چائے پی ر تھے منہا سو رہی تھی تو ہم لوگ انہیں نے اس کو گاڑی میں سوئی رہنے دیا پاس ہی ہم لوگ بیٹھ کے اور گاڑی کا ایسی وغیرہ آن تھا اور یہ سوئی ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ اس کو نہ ہی چھڑیں کیونکہ رات دراصل ہماری ہی نہیں اس کی بھی ساتھ مجھ لگتا ہے بہت ایکسائیٹمنٹ تھی لیکھ رات جو ہے ہم اپنے انلاوز کی طرف تھے وہی سے ہم لوگوں نے نکلنا تھا تو ساری رات ہمیں جو نینی آئی بتا نہیں کیا تھا وہ تن ایکسائیٹمنٹ ہوتی جانے کی شاید یہی وجہ تھی کہ ہمیں نیدی نہ آئے رات کو دو بج گئے ڈھائی بج گئے تین بج گئے ہم ایک دوسرے موں کی طرف بیٹھ کے اٹھ کے دیکھی جائیں اور میں اور نکاعش صاحب ہم ہسی جائیں کہ ہمیں نیدی ہونی آ رہی نا تو منہا بھی اسی طرح رہی رات ساری تو پھر خیر جیسے ہم ٹریول کیلئے نکلے تو منہا تو پر سو ہوگی تو ہم لوگ تو پھر آبیسلی جو ہے اگر ہمارا ایک بندہ بھی سوتا ہے تو پھر ہمارے ڈر سیکنڈ سٹے کیا ہم لوگوں نے نا سفر کو بہت انجوائی کیا لیکن اس طرح نہیں کیا کہ ایک اب بیٹھ گئے ہیں اور سفر تکری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں وہ والا جو سفر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ بندے کو تھکا دیتا ہے اور ہمیں لیٹرلی مجھے تھا کہ بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور ہمیں سفر کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی سٹے کرتا ہے بندہ پھر تھوڑا گھومتا پھٹتا ہے ٹانگے شانگے سیدھی ہو جاتی ہیں تھوڑا س ہمیں اتنی زیادہ بھوک لگ گئی والا بھائی ایک چھتا جہا ہوں گا میرے بچے کو صرف آئیس کریم کی لالچ دے کے آپ کو کام کروا سکتے ہیں یا جیلی کی لالچ دے کے کچھ کروا سکتے ہیں ادر وائز نہ فرائز کوئی چیز اس کو نہیں پسند تو اتنا کوئی اس نے ہمیں یہاں پہ تنگ کیا نا ایک آئس کریم کھا لی پھر بولے مجھے دوسری آئس کریم دے تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ نہیں اس کا گلہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پر جی آئس کریم کھا رہی تھی اور آئس کریم میں واحد ایک آئس کریم ہے جس میں شیئرنگ بہت مشکل سے کرتی ہے ادر وائز ہر چیز شیئر کرتی ہے آئس کریم نے اس کا کسی کو دینے کو دلی نہیں کرتا تو یہاں پر جی ہمارا تھرڈ سٹاپ آئی تنگ فورت سٹاپ آگیا تھا ہمارا یہاں پر یہ تھا پتو کی تو یہاں پر ہم لوگ رکے میں نے مینہ کو کپڑے شپڑے گاڑے میں چینج کری جا رہی تھی کیونکہ جہاں رکتے تھے اس کو ذرا موغ وغیرہ دلوا کے فریش کر دیتی تھی مجھے تھا کہ یہ ایزی رہے گی فریش رہے گی نا تو پر سفر اچھا گزرے گا تو اس کو بھی میں نے پھر دوبارہ سے چینج وارا کیا کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہاں پر رکے رکھ کر چائے وغیرہ پی اور اس کی جتنی بھی فیڈرز دوغیرہ تھے نا اچھا اکسا لڑکیاں پوچھ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا فیڈرز دوغیرہ کیسے واش کر رہی ہیں کیسے دودھ کونسا دے رہی ہیں تو فیڈرز ایسے ہی رکھتے تھے ہم کہیں بھی رکھتے تھے تو میں اس طرح سے نا جہاں سٹے کرتے تھے نا وہاں سے سارے واش کروا لیتی تھی دوبارہ سے ٹھیک ہے یہ والا سین تھا اور جو دودھ تھا نا اس کو میں بی ایف تھری دی رہی تھی کیونکہ پہلے بھی وہ یہی فارمولا پیتی رہی تھی تو پھر مجھے تھا کہ یہی اس کو سوٹ کیا ہوا ہے تو میں نے اس کو جو ہے نا پھر پورا ٹرائیول میں بی ایف تھری ہی دیا دوسرا دودھ تو اپویس دی پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے ہم اس کو منیج کریں اور کرنا اس کے بعد جی ہم لوگ ہوچل میں آگئے تھے آنے کے بعد اتنی کہ تھکاوٹ ہو گئی تھی نا کہ تھکاوٹ ہی نا سینس ایسے کہ رات سوئے نہیں تھے نیند بہت آ رہی تھی تو اگر ایسی لیٹے ہیں تو ہمیں نیند آگئی نیند ایسی آئی کہ ہم سوئے ہی رہے گئے ساڑھے آٹھ بجے ہماری آنکھ کھلی ناکاش ہمیں کہنے لگے کہ نا جلدی جلدی کر لو کہ نا بارش ہو رہی تھی اس دن جس دن ہم لاہور پہنچے ہیں تو نا لاہور جائے نا دس بجے بند ہو جاتا ہے دس بجے کے بعد بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ساڑھے دس بجے تک نا ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ نے نا ان کے باتوں کو سیریس نہیں لیا ہم تسلی تسلی سے آرام آرام سے تیار ہوتے رہے اور اتنی کئی گندی ہوئی نا ہمارے ساتھ لٹرلی ایسی ہی تھا کہ لاہور جو ہے دس بجے ہم لوگ نکلے ہیں دس بجے کے بعد سوا دس تک جو ہے ساری چیزیں ہمیں بند بند مل رہی تھی اور ہم لوگ کہیں اب کیا کریں ہم لوگ جہاں جہاں ایسا کچھ بند ہو رہا تھا تو میں بہت شاک ہوئی یہ چیز دیکھ کے کہ یار دس ساڑھے دس بجے ساری چیزیں بند اور آپ جیسے کہ نئی سٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی نا کہ کیا کھائیں اور کہاں سے اچھا ملے گا کیا ملے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت تو یوزن ہمیں خیر نسم کانے کی بھوک بہت لگی ہوئی تھی اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے ایک پھر ہم لوگ نے میپ اپن کیا اس کے ساتھ جو ہے پھر سارا وہ سفر وغیرہ راستے وغیرہ اور پھر نئی ایکسپیئنسز کیے کیونکہ کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے اچھا کھانا ملے گا کس کا ٹیسٹ اچھا ہے اور کیا ہے تو بس پھر جو ہم لوگوں کا ملا نا ہم لوگ کھا پی کے گھر آگے ہوتل روم میں آگے سارا کچھ تھی بند ہو چکا تھا گھلیوں میں ہی گھومتے گھامتے ہیں پھر بہت ٹائم لگ گیا ہے سڑکوں پہ ہی گ ہمارے ساتھ ہوئی خیر چھول مرے کوک کریا س.." سارا موسیقی وہ موسیقی چھوٹم موسیقی کہ ما موسیقی کہ شبوس نے چھوٹا لم mistakes ولی بن جائے چھوٹم جو اللہ ہمارے چکے وہاں کیا جو سائن مزیز میں رکھتے ہیں آپ فیڈی وہ چکے ہیں چکے ہیں دنہا اسے میں آئی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس قدر مشکل اس نے بال بنوائے ہیں جو کہہ دیتی ہیں نا لڑکیاں اکثر انسٹاگرام پر اچھا میں نے اس کی پکچر پوسٹ کر دی ہوں نا تو لڑکیاں مجھے میسجز کر کے کہیں گی واؤ یار سو لکی منہا کتنے مزے سے بال بنوائے لیتی ہے آپ منہا کی ہیر سٹیلز کیسے بنا لیتی ہیں منہا بلکل آپ کو تنگ نہیں کرتی ہے ہمارے بچے تو بال بنانے نہیں دیتے تو میرے بچے کی بھی حرکتیں دیکھ لیں کبھی کبھی تو ٹھیک سے بنوائے لیتی ہے اور کبھی کبھی تو بھائی بہت تنگ کرتی ہے لیٹلی اتنا کوئی اس نے اس ٹائم تنگ کیا تھا بات بناتے بناتے ہیں میرا آدھا گھنٹا لگ گیا تھا یہاں پر ہم لوگ تیار شہر ہو کے نکلے تو ناشتے کیلئے پوائنٹ ڈھول رہے تھے کہ ناشتہ کہاں کریں تو پھر گوگل بھائی صاحب کا ہم نے بہت سہارا لیا تو ان سے ہم نے پوچھا کہ ہم ناشتہ کہاں کریں کیونکہ ہمیں شوق یہ تھا کہ جیسے وہ فیموس لاہور کے کھانے شانے ہوتے ہیں سٹریٹ فوڈز وغیرہ وہ ٹرائے کریں پھر وہی بات آجاتی تھی کہ وہاں پر صبح صبح کہتے ملتا ہے اس ٹائم ہمیں کافی لیٹ ہو گیا تھا گیارہ بچ گئے تھے یہاں پر نگاہش صاحب نے اپنے لئے پائش آئے ساتھ نے دسی کی کہ پراتھا ٹرائے کیا ان کا کہنا تھا کہ بہت اچھے ان کو بسند آئے خیر میں نے ٹرائے نہیں کیا میں نے جو ہے نا ہم لوگوں نے ان کا جو ریگولر ان کا پلیٹر تھا یہ منگوالیا تھا ہمیں یہ بھی بہت اچھا لگا اس میں دو آپ کو پوریاں مل جاتی ہیں ساتھ میں اس کے آلو کا سالن ہوتا ہے ساتھ میں چنے ہوتے ہیں حلوہ ہوتا ہے اور نہ دہی ہوتا ہے اور دو پوریاں ہوتی ہیں انوف ہے میں کہتی ہوں ریزنیبل پرائز میں ہے تو خیر ہم لوگوں نے یہ ناشتہ کیا لسی شاہ سی پی میں نے کہا بھی میں نے لسی نہیں پینی کیونکہ میں کل والا وہ کر چکی تھی مجھے لسی پی کے بہت نشاہ جاتا ہے نیند بہت آتی ہے سستی بہت ہو جاتی ہے تو میں تھوڑا سانا لسی کو وائٹ کرتی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگ لسی پی ہیں مجھے کل بھی سارا دن نیند آتی رہی تھی میں نے پلیٹ چائے مانگوایا چائے لیٹری میں اچھی نہیں لگی اتنا اچھا نہیں تھا ٹیسٹ شاہد میرے ٹیسٹ برڈز وہ نہیں کر رہے تھے اس کو ایکسیپٹ بس میں نے گزارہ کیا اس کے ساتھ چائے شائے پی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نکل آئے منہ نے وہاں پہ بھی خوب تو ماشا لگایا تو ہم جو ہے پیکیجز مال آگئے میں فرس ٹائم آئی تھی پیکیجز مال اور آتے ہی انٹر ہوتے ہی ہمیں اندر یہ گاڑیاں نظر آگئی اور ان گاڑیوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پورا ہمارا جو ڈے تھا جو ہماری آؤٹنگ تھی نا یہ گاڑیوں نے خراب کی منہ نے دیکھ لی اور منہ کو ہم نے دو تین بار بٹھا دیا اور منہ لٹرلی اتنی کوئی اس نے زد کی کہ بس بھئی مجھے تو اس گاڑی پہ ہی بیٹھنا ہے اب میں منہ کے اب آج حضور سے کہہ رہی تھی کہ اب اس کو لے کے دینا گاڑی تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی برڈے پہ اس کو میں گفٹ کروں گا تو بس اسی طرح سے پھر میں نے یہاں پر یہ دیکھی جیلیز وغیرہ دیکھی میں نے کہا اچھا اس کو یہ لے کے دے دیں چھپ کر جائے اب سین یوں ہو گئے تھے کہ گراؤنڈ فلور پہ تو یہ گاڑی والا سین اس نے دیکھ لیا اور رونے لگ گئی تب سین اس کا موڈ زر اپسٹ ہو گیا اب اتنی بار اس کو بٹھا دیا تھا اب یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اترنا ہی نہیں ہے خیر اس میں سے تو اس کا سین یہ ہو گیا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا سمجھ نہیں آ رہا تھا لائک اس طرح تھا کہ جسے بچہ باہر نکلتا ہے اور خوش ہوتا ہے ویسے بھی منہا ہمارے ساتھ اکثر آؤٹنگز پہ ہم جاتے رہتے ہیں کہیں بھی اپنے سٹی میں یہ در ادھر تو منہا خوش ہوتی ہے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے کہ منہا اتنی انکمفٹیبل ہو جائے گی اور اس طرح سے بیہیور کرے گی اس نے روتی رہی مسلسل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کیا رہی ہے یا ماں کہہ رہی ہے نہ تو اس نے دودھ پینا تھا اس نے تھا کہ بس یہاں سے چلو یہاں پر اکنا نہیں ہے اس نے نہ نیچے اتر رہی تھی گودی میں اور ویسے تو آنی کی جان بنی ہوئی ہوتی ہے آنی کی جان نہیں چھوڑتی بابا کی جان نہیں چھوڑتی اور اس دن نہ اس نے ماما کے بس ماما گودی میں اٹھائے اور کسی کے پاس جائے نہ نہ بابا کے پاس جائے نہ آنی کے پاس جائے اور نہ نیچے اترے کہے نیچے نہیں اترنا بس مجھے گودی میں اٹھاؤ تو میرے خیال میں مجھے اس پک بہت زیادہ ہوا میں نے کہا کہ بچے کے ساتھ کوئی پرائم وغیرہ ہونی چاہیئے تھی اس طرح آنے میں مطلب کہ اگر مجھے اندازہ ذرا سا بھی ہوتا نا کہ منہا اس طرح بھیہوئر کرے گی جا کر اتنا روئے گی مطلب وہاں پر کچھ دیکھنے نہیں دے رہی تھی آف وغیرہ چل رہا تھا برینڈس پہ سب پہ اور میرا اتنا دل تھا کہ میں شاپنگ کروں کچھ نہ کچھ لوں اور جیسے ہی میں کچھ لائک کی جاتی تھی اس دن جے راڈ پہ بھی اپ تو ففٹی پرسنٹ آف چل رہا تھا اور مجھے اتنا ہوا میں نے کہا چلے اپنے لئے کچھ دیکھ لیتی ہوں پر جیسے کہ ہم خواتین کو ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ آف لگا ہوا دیکھیں تو ہماری رالٹہ پکنا شروع ہو جاتی ہے کہ چلو یار کچھ نہ کچھ لے ہی لیں گے تو اس نے تو بھئی کچھ نہیں لینے دیا ہمیں تو پھر یہاں پر بشا پارٹی کا بہت ہی زبردست آوٹلٹ بنا ہوا ہے ہیوچ ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اے ٹو زیڈ تک بچوں کی تو ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں یہاں سے میں نے منہ کے لیے کافی سارے جوتے لیے سلیپرز دوگرہ لیے اچھا اتنی کوئی سیانی ہے نا جب اس کی شاپنگ کر رہے تھے نا تو اس نے مجھے ذرا تنگ نہیں کیا یہاں پر آکر بڑے مزے سے گھومتی رہی واحد یہ جگہ تھی جہاں پر آکر جو ہے نا یہ اس نے کافی انجرائی کیا یہ درودر گھوم رہی تھی لیکن مجھے تنگ نہیں کیا کہ مجھے گودی میں اٹھا لیں یا روئی جا رہی اس طرح کا کوئی سین نہیں کیا میں تو نہیں دیکھ رہی نہ تم تنگ کر رہی ہو نہ میں پہنا رہی ہوں اس کی اپنی شاپنگ کی ایکسائٹمنٹ تو آپ لوگ نے دیکھ لی اپنے تو جوتے بھی بڑے مزے مزے سے سارے فین پین کے دیکھے اور ساری چیزیں دیکھیں اممہ کو کچھ نہیں دیکھنے دیا تو میں نا نکاش سے ہس رہی تھی میں نے کہا آپ نے اس کو سکھا دیا ہے کہ اممہ کسی اچھا ہو اس طرح رہا تھا کہ ہم کسی فوڈ پائنٹ پر جا رہے تھے تو میں ہاں خوش میں ہاں فٹ میں یوں ہی گھومتے گھوماتے پھر ہم لوگوں کو لگی بھوک ہم نے کہا چلو اور تو میں ہاں کچھ کرنے نہیں دے رہی یہاں پر آگے ہم لوگ ہاوڈے پر ہم نے کہا چلے یہاں سے برگر شرگر کھا کے ان کا ٹرائی کرتے ہیں بہت نام سے نہ ہوا تھا اس کا بھی تو یہاں پر ہم لوگ نے ان کی دو چیزیں ٹرائی کی ایک ان کا تھا بیف ایلپینو برگر اور ایک تھی ان کی یہ ڈیرگونہ سٹیک اچھا جی ایکسپیرینس کیسا رہا ہم لوگ کا برگر جن کو باربیکیو ساوس وغیرہ والا فلیور اچھا لگتا ہے تو وہ تو ٹرائے کریں کیونک اس میں کافی سموکی سا فلیور تھا باربیکیو والا اور اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں لگا اور ہم لوگ نے جو سٹیک منگوائی تھی نا اس کا تو ابھی تک میرے موہ میں پانی آتا ہے اتنی مزیدار تھی اتنی مزیدار تھی نا ابھی بھی کافی ٹائم اتنی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یار مثلا کہ بہت مزیگی تھی اور ٹو پرسنس کے لیے ان اف ہے ایک بندے سے وہ ختم نہیں ہونی دو بندے بڑی مشکل سے ختم کرتے ہیں میرے اور سسٹر نے ہم دونوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی کافی زیادہ بڑی مطلب کہ پلیٹر کا تھا جو بھی اس میں لیکک ہوتا ہے نا سٹیک میں اکثر دو بریسٹ فلیز ہوتے ہیں اس میں چار تھے اور ساتھ میں الفریڈو پاسٹا وغیرہ تھا تو وہ کافی پیٹ وغیرہ فل ہو گیا تھا انہا کو کوئی پروانی میں انہا کھیل رہی ہے جیسے ہی کسی میں برینڈ وغیرہ کے اندر جا رہی تھی جیسے کہ اپنے لئے کچھ دیکھ لیں چلو کپڑے شپڑے دیکھ لیں کچھ دیکھ لیں تو یہ رونا شروع کر دیتی تھی اندر جا کے نا جیسے ہم انٹر ہوتے تھے تو یہ رونے لگ جاتی تھی یہ رونے لگ جاتی تھی بس مجھے اٹھاؤ اب اس کو گوڑنے اٹھا کے پھر بندہ کیسے دیکھیں کچھ کپڑے وغیرہ نہیں دیکھے جا رہے تھے اور اچھا پھر نا ابا کے پاس جانا ہے نانی کے پاس جانا ہے اممہ اٹھائے تو میں نے کہا اسے اب تک میں ان سے کہتی ہوں میں نے کہا آپ نے اس دن کوئی پھوک ماری تھی اس کے اوپر تاکہ آپ کا خرچہ بچ جائے اور آپ کے پیسے شایسے نہ لگیں سے لینے والی جگہ پہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا خوش ہوتی ہے مسئلہ اس کو نا تب سے شروع ہو جاتا تھا کہ اممہ کچھ نہ لے یا آنی کچھ کر رہی ہے تو آنی کچھ نہ کریں اممہ بس ادھر ادھر نہ ہو اممہ اس کو اٹھائے اور اس کے مطابق جو یعنی گھومتی رہے پھر یہ ٹھیک تھی آئس کریم میں بھی بس کیونکہ کنفیوز ہو گئے تھے ہم لوگ کے کیا کروائے ہیں پھر ان کا ایک ہی تھا ہم لوگوں نے ایک آئس کریم کروا لی یہ تھی لوتس چیز آئس کریم آئس کریم مجھے اتنی اچھی نہیں لگی ساتھ میں ہم لوگوں نے کیا تھے پائن ایپل سلش تو وہ مجھے بہت اچھے لگے لیکن ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا منہ نے اتنے شاک سے آئس کریم کروای اور آئس کریم کھائی پھر ہے بس اس کو تھا کہ میں سلش پلا دیں پتہ نہیں مجھے شاید میرے ٹیسپرس کو یہ اچھی نہیں لگی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی نکاری صاحب کو اتنی پسند آئی باقی منہ کے لئے ہم نے آئس کریم کا زیادہ کیا اس نے آئس کریم دیکھ کے شور میں جایا تھا کہ آئس کریم کھانی ہے اور پھر اس نے نہ کھائی بھی نہیں بس اسی طرح سے پھر اچھا ہم لوگوں کو سینما ہال نظر آ گیا تو میں نے کہا کہ مووی شو بھی دیکھ لیتے ہیں اس پر یہ تھا کہ گھوم گھوم کے سارا دن تھک گئے تھے میں نے کہا چلو کچھ ٹائم بیٹھ جائیں گے اور منہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا شاید دیکھے تو انٹرٹین ہو جائے بس مووی یہاں پر ڈیسائیڈ کرتے رہے کافی موویز چل رہی تھی تو پھر میرا دل تھا کہ مجھے ویسے نا پرسنلی جو پنجابی موویز ہوتی ہیں نا سکھوں والی موویز مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں باقی موویز بھی ٹھیک ہیں پھر یہ ہوتا ہے نا آپ کو ایک آپ کی پسند کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کس طرح کی موویز پسند ہو تو بس پھر اس کے مجھے پنجابی موویز زیادہ اچھی رکھتی ہیں پھر ہم لوگوں نے تھوڑے بات پاپکن وگیرے لیے اور موویز سٹارٹ ہوگی سٹارٹنگ میں تو سب کچھ بہت زبادہ سٹیل رہا تھا کہ منہ بڑے مزے سے انجوائی کر رہی تھی اور ساتھ میں پاپکن کھا رہی اب جب تک تو پاپکن تھے اور پھر یہ ہے کہ شکر ہے مووی کی میڈ میں یہ سو گئی تھی سسٹر یہاں پر پہلے بھی آئی ہوئی تھی تو اس نے یہاں پر سپائس ٹری کی یہ کوئی چارٹ پاپڑی تھی کوئی بڑھ ٹرائی کی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ آپ یہ ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئی گی اور واقعی مجھ اتنی کی پسند آئی میں نے ایک پلیٹ کھالی دوسری پلیٹ کھائی لے کہ وہ بہت مزے کی ہے ابھی بھی میں اس ٹیسٹ کو اتنا مس کرتی ہوں کبھی بھی میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں خود ٹرائے کر کے دیکھوں گی ریسپی یہ کیسے بنی دی اور پھر ہم لوگ نے کہا کہ اچھا ہارڈی اس کا ہم نے اتنا نام سنا ہوا تھا کہ اس کا برگر جی بڑا اچھا ہوتا ہے بڑا مزیقہ ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم نے کہا کہ چلے ٹرائے کر لیتے ہیں کہ کس طرح کا برگر ہے پرسنلی جو میں آپ لوگ کو اپنا ریویو دوں اتنا بیکار اور بکواس برگر تھا بلکل بھی اچھا نہیں تھا ایک ہم نے بیف میں کروایا تھا ایک ہم نے چکن میں کروایا تھا ایلوپینوز کے ساتھ سپائسی رکھ کے ایک زیارہ نورمل سپائسی کروایا تھا اور فرائز ان کی جو تھی ایک ساڑھے ساتھ سو کی فرائز تھی جس جو ہم ویسے کی ویسے چھوڑ گئے تھے لیکن ایک بائٹ لگائی اتنا کوئی گندی فرائز تھی اتنا کوئی گندہ ٹیسٹ تھا اتنا کوئی گندہ ایکسپیرینس کیا میرا میں کسی کو ریکومنڈ نہیں کروں گی کہ آپ یہ ٹرائے کریں شاید ہم لوگوں کو پتہ نہیں اچھا نہیں لگا اب تک ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار لیک اتنا نام ایک چیز کا اور پھر وہ چیز اتنی بری اور کیا دیکھ کر لوگ کھاتے ہیں اتنا برا ٹیسٹ خیر اس کے بعد یہ آگے سیکنڈ دیکھی ساری تھر ڈے کی کلپ سے آگی تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب نا کیپری ریسٹورنٹ پہ نا ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے ہم لوگوں نے بڑا اس کا بھی سنا ہوا تو تو ہم نے کہا کہ چلیں آج کا بریکپسٹ ہم لوگ ادھر کریں گے جب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پر بھی ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا اتنا برا ہوا پورے فورٹی فائف منٹس انہوں نے ہمیں ویٹ میں ڈالا کہ ویٹ کریں ٹیبل فری نہیں ہے سارے ٹیبل بوک کے ہیں پورے پینتالیس منٹ ہم لوگوں نے بیٹ کریں انتظار کیا اور پینتالیس منٹ کے بعد جب ہمیں ٹیبل ملانا تو دس منٹ ہم لوگوں نے مینیوں میں لگا دی اور میں اس ٹائم میں چٹے چکی تھی لائک وہ بیٹ بیٹ کے نا تو مینیوں جب ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تو اوویسلی آتا ہے بندہ یہی ہاتھ ہے نا کہ اب یہی تو نہیں ہلوہ پوری کھاتے رہنا ہے اور ہلوہ پوری کا بھی پلیٹر آئے گا آپ کا جی پورے فورٹی منٹس 45 منٹس کے بعد تو مطلب کہ پھر ہم لوگ نہ وہاں سے اٹھ کر اس کے فرنٹ پہ ہی بندو خوایا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ دفعہ مارو 45 منٹ یہاں پہ انتظار کریں پھر ہلوہ پوری کے لئے تو پھر ہم لوگ پھر یہاں پہ آگئے ہم لوگ دوبارہ سے ہم نے اسی کا ہی بریک فاسٹ کر لیا بہت اچھا لگا ہمیں بہت اچھا لگا پرسنلی ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ان کی سروسز بہت اچھی ہیں بہت اچھی سروسز ہیں آپ کو جا کے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ یا دس منٹ بس آپ کو کھانے کے لئے بھی بھی ویٹ نہیں کرنا پڑتا جا سیب جا کے بیٹھتے ہیں آپ کو کھانا آپ کو سب کر دیا جاتا ہے ان کی سروسز بہت اچھی ہیں بہت اچھی لگی ہمیں ان کی سروسز یہاں سے نکلے اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں منہ کو پارک ویرہ لے کے جاؤں اور اس کو انیملز ویرہ دکھاؤں اس کو زو میں لے کے جاؤں حالانکہ مجھے سیسٹر کہہ رہی تھی کہ کیا دیکھنا ہے زو کا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ شوق ہے کہ منہ کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے اور منہ کیا کس طرح کا رسپانس کرتی ہے مجھے یہ زیادہ ہے دیکھنا اس لئے میں نے منہ کو لے کے جانا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں تو یہاں پر ہم لوگ سفاری پارک آگے یہاں پر بہت زیادہ پیبلک تھی پر اتنی اس دن گرمی تھی اتنی دھوپ تھی آپ جب کہیں جاتے ہیں کہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر ہی آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے اب ہم لوگ یہاں آ تو گئے یہ بہت بڑا پارک تھا بہت زیادہ پر یہ نا ایک پکنک پوائنٹ کے حساب سے دیکھا جائے ایک چھوٹے چھوپ بنی ہوئی تھی جس کے اندر آپ کو لے کرکرے شرکرے یہ وہ اس طرح کی چیزیں کولٹنگ سے مل جائیں گی اور کوئی پوائنٹ نہیں بنا ہوا تھا کھانے کر کے آپ کو کچھ کہا سکیں اگر آپ کو نہیں کھانا ہے تو اپنے گھر سے بنا کے لے کہیں لوگ اسی طرح سے تھی گھر سے بنا کے لے کے لے کے آئے ہوئے تھے اور کیمپ وغیرہ لگائے ہوئے تھے اس لحاظ سے یہ پارک ٹھیک تھا باقی مجھے اس طرح کا اس میں کچھ خاص نہیں لگا کہ بچہ ہو مجھے تھا میں تو یہاں پر دھونٹی رہ گئی کہ مجھے کچھ نظر آئے تو میں بیٹے کو دکھاؤں تو یہاں پر بس اس طرح سے بہت زیادہ بڑا پارک تھا اور لے دے کے ہمیں صرف ہی منکیز نظر آئے اگر آپ نے جانور گیرہ دیکھنے تو آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر اس کے اندر جانا پڑھنا تھا جنگل کے پر وہاں پر کہیں کیا آپ کو جانورہ نظر آنے تھے اس طرح کا کوئی سینگ تھا تو خیر ہم لوگوں نے یہاں پر بابا اٹھا لیں بس میرے اس منکی میں نا منکی 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 چلیں اور کچھ نہیں میں نے اپنی بیٹھے کا لائیو منکی دکھا دیا اور یہاں پر کچھ رائٹس تھی بچوں کے لئے ایسی دو چار اسی طرح سے جنگل کے لئے مجبورد وہ آپ کی کوئیس نہیں تھی اب پھر ہی ہے منسماری کا گاڑی نظر آ گئی اور منہ کو بتایا کہ پھر میں نے اس گاڑی میں بیٹھنا ہوں گاڑی پر بیٹھا ہے گاڑی سے بیٹھا ہے بس گاڑی سے اٹھنا آنے کا حد گاڑی پھر بیٹھ گئی ہے گاڑی پر بیٹھاہ مشکل سے اس کو تطار کے لئے یہ تھوڑے بڑے بچوں کے لئے چھوٹے بچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے دھولتے ہیں گئی سے گاڑی گاڑی ہمیں ملے نا اور یہ چچڑی اتنی ہو گئی ایک دھوپ گرمی اتنی زیادہ ہو گئی نا پھر میں نے رکاش تکا میں نے کہا بس چلیں یہاں سے نا تو اتنا منہار ہونے لگ گئی تھی اتنا کوئی زیادہ اس نے یہاں پر دنگا فساد کیا پھر ہم لوگنا بس رکے نہیں آدھا کھنٹا بڑی مشکل سے ہم لوگ رکے ہوں گے پھر ہم لوگ نکل آئے راستے میں ہم لوگوں نے پھر جو ہے تھوڑا بہت فریش ہوئے ہم تھوڑا سا سفر کر چکے تھے لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے نا اسی پیک پہ چڑھ جانا تھا تو پھر ہم نے کہا کہ تھوڑا بہت کچھ پہلے کھا پی لیں اس کے بعد جو ہے نا تاکہ سفر آگے کا سکون سے ہو جائے اور پھر اس کو آ کر فورا ہم نے آئس کرم لے کے دیئے تو پھر تو ہی جا کرنا اس محترمہ کا موٹ سے ہی ہوا بچوں کے ساتھ مجھے تھا کہ سفر بہت مشکل ہوگا پر ہمارا سفر اتنا اچھا گیا جیسے میں نے منہ کے ٹوائز اور اس کی بکس گرہ لے لی تھی پیچھے میں نے ایک تکیا بھی رکھ لیا تھا جیسے سو جاتی تھی تو اس کو تکیا پہ لٹا دیتی تھی اور کبھی میں آگے اور کبھی میں پیچھے کیونکہ منہ جو ہے نا میں جیسے آگے جا کر بیٹھتی تھی تو یہ ضد کرنے لگ جاتی تھی کہ مجھے گوڑ میں لو اور پھر کوڈ میں لے کے بیٹھ بیٹھ کے میں خود تھک جاتی تھی تو اس لیے پھر میں اس کو لے کے کبھی پیچھے بیٹھ جاتی تھی کبھی آگے بیٹھ جاتی تھی بکس گرہ اس کو دی ہوئی تھی اور یہ جی ہمارا سمان دیکھے کس قدر پھیلا ہوا تھا جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا بیلا ارگنائز آپ نے سمان رکھا ہوتا ہے جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر دھاڑ مار لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ بس اسی طرح سے پھر ہم نے بس سن شیٹس گرہ لگا دیے اور اس کے بعد واپسے پہ پھر حامل ہو گئی ادھر رکے ذرا فریش گرہ ہونے کے لیے ہم نے کہا کہ تھوڑا بہت فریش ہو جائیں اور اس کو بھی ذرا چین شینٹ کرلوں گی مہت دھلوالوں گی چھچھڑی بہت ہو گئی تھی اتنی زدی ہو گئی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا مجھے بس یہ اس کی سٹائل چیک کریں لیٹی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی باتیں مانی جاؤ اس کی باتیں سنی جاؤ تو ٹھیک ہے اچھا تکیہ وغیرہ رکھنے سے یہ ہو گیا تھا سفر مرحہ کو بھی سفر کی تھکاوٹ اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں اس کو لٹا دیتی تھی لیٹ جاتی تھی اور کبھی اٹھ جاتی تو بس اسی طرح سے ہمارا سفر جو ہے پورا ہوا یہ ویلوگ نہ بس نہ ایڈٹو نہیں میں پورا ہو رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے کمپلیٹ ہو پا رہا تھا پڑا ہی ہوا تھا میں نے کہا کہ اس کو آج کمپلیٹ کر ہی دوں امیدہ جی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیا کریں کومنٹ ضرور کیا کریں چینل پر نہیں یا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ نے بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تیت گا لیرے پا تیت موسیقی